بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا موقع تحریر نہیں کیا وہ اس وقت تحریر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کچھ نیب ترمین کا فیصلے کے کچھ تفصیلی کچھ نوٹ دے جو اس کے ریویو کے بار بھی بات چلی گی تھی تو اس کو بھی تحریر کر رہے ہیں تو کاجی صاحب تو ابھی چلے گئے اس کام پر لیکن میرے پاس خبر بہت اہمان لی اور وہ خبر ہے جی جس دھونس زبدستی بدماشی کہلیں میں فیصل وارڈا والے آسپیک پر جئے رہوں تو میں اس کو بدماشی کہتا ہوں جس بدماشی کے ساتھ یہ آئینی ترمین 26 ہیں آئینی ترمین کی گئی جس کا پہلا نتیجہ ایک اس صیفے کی شکل میں آ گیا ہے اور ہوا یوں تھا کہ بی این بی مینگل کے ایک سینیٹر تھے اور سینیٹر قاسم رانجو صاحب جنہیں پیادیں پکڑ کر ویلچئر پر لے کے آئے گئے تھے اور جب ان کو ویلچئر پر لائے گیا تھا لفٹ میں ڈالا جارہا تھا قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں تو ان سے لاکھ پوچھا گیا کہ آپ غائب تھے کیا تھا کچھ دباؤ تھا کچھ پریشر تھا کن حالات میں آپ لائے گئے تو ان کی آنکھوں میں پیٹا ہوا پانی نے ان کے بہت سے جواب دے رہا تھا وہ بہت سے چیزیں جس طریقے سے اس بندے کو لائے گیا اور پھر کچھ افراد بھی ادھر موجود تھے یہ تمام چیزیں بتا رہی تھے شاید کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ نہیں بتا سکتے یا مجبوری ہے ایسی بقول کسل وارڈا صاحب کے کہ دگی میں بھی کچھ لوگ تھے تو یہ شاید دگی میں نہیں آسکتے تو اس لیے یہ ساری چیزیں تھے تو جس چیز کے عوض انہوں نے ووڈ دیا دیفنیٹی وہ جان سے پیاری ہوگی جانے جس کنڈیشن میں جو صاحب ہوں تو کچھ زندگی سے اوپر کیا چیز ہو کرتی ہے تو دیفنیٹی کوئی ایسی چیز ہوگی وہ ان کو مل گئی جب انہیں مل گئی تو سینیٹر قاسم رانجو صاحب نے سینیٹر شپ سے استیفہ دے دیا ہے اور وجہ بتائی جاری ہے کہ سردار جو ہمیں میڈیا کو بتائی جاری ہے کہ سردار اکتر مینگل صاحب نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووڈ دینے پر یہ استیفہ طلب کیا تھا اور پارٹی کو استیفہ جمع کر دی اب وہ سینیٹر میں جمع ہو جائے گا ہاں لیکن دیکھنا ہے ایک کے خاتون سینیٹر نے بھی ووڈ دیا تھا اور ان سے بھی پارٹی پالیسی کے خلاف استیفہ مانگا گیا ہے تو دیکھیں وہ کب آتا ہے بیرحال اگر اتنا ہی ضمیر کی آواز تھی تو پھر استیفہ کی اتنا ساتھ اگر اتنا ہی جسے کہتے ہیں کہ کانون اور آئین کی پاسداری کرتے بھی بہت زیادہ ضروری تھا پاکستان کے لیے تو پھر اس ویلچئر پہ بیمار آدمی کو اٹھا کے لاکر اس سے پیشلی کی اپیسٹ تو سب کوئی پتا ہے تو پارلیمنٹ نوجی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ اکتر منگل کوانا پڑ گیا دبائی سے تو آپ بس یہ دیکھ لیں کہ نسیمہ صاحبہ کے آنسو دیکھ لیں تو آپ کو بہت سے چیزوں کندازہ ہو جائے گا کہ ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی براہ پر استیفہ دینا پڑا کتنا دکھ ہوگا اُس بندے کی بیرحال ایک بیرحال تو آج چار بجے کا اجلاس ہے جی پارلیمنٹ کی فتوسی کمیٹی کا اجلاس ہے اور کل یہ تشکیل پائی تھی اور اس سے چیف جسٹس صاحب کا تقرر ہونا ہے اور چلی آج سے پہلا جا ایک سٹوری جھپی ہے جی انسار عباسی صاحب کی طرف سے ان کی سباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہیں اپنے ذرائے سے بھی کچھ خبریں دیئے ہیں وہ کہتے ہیں چیف جسٹس کے عہدے کے لیے انسار عباسی صاحب کی جسٹس یہیہ آفریدی صاحب حکومت کی پہلی پسند ہے میں اپنے جنہوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام خورے جسٹس یہیہ آفریدی کی طرف جا رہے ہیں آئینی ترمیم کا ایک ایک آسٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جبکہ جسٹس یہیہ آفریدی کے انکار کی صورت میں جسٹس امین الدین کو ایلیویٹ کر کے اوپر لائے جائے گا تین جسٹس میں سے اور وہ آپشن ہوگی مطلب جسٹس یہیہ انکار کریں گے اور جسٹس امین الدین ایلیویٹ ہو کر اوپر آئیں گے اور وہ بنائیں گے انہوں نے کہا سیکنڈ آپشن حکومت کے پاس یہ پیسز یہیہ آفریدی دوسری جسٹس امین الدین ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوز سے ملاقات ہوئے نیوز کے رپیزنٹیٹیو ہیں جی لیٹر ہیں جی تو وہ کہتے ہیں شباز شریف صاحب سے ماری ملاقات ہوئی ہے اور شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور کرامیسٹر نے کہا ہے کہ وہ خود صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور آر بی جیف جلال آصف منیر ملکی سیاسی اور معاشی استحقام کے معاملے پر ایک پیچ پڑھیں آئینی ترمیم سیاسی استحقام کو یقینی بنائے گی اچھا یعنی فوج اور وزیراعظم اور آصف داری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم میں پاکستہ میں سیاسی استحقام کو یقینی بنائے گی اور یہ ملک کے معاشی استحقام کو مستحقم کرے گی مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم سے ملکی استحقام آئے گا تو بھائی میں نے یہ بتا دے جج اپنی مرضی کا لانے سے ملک میں استحقام آئے گا آج پوری دنیا کے جریدے پڑے آپ نے گارڈین سے لے کے روائٹرز اور روائٹرز سے لے کے نیو یوک ٹائم نیو یوک ٹائم سے لے کے الجزیرہ عرب ٹی وی اس ترمیم پر اس آئینی ترمیم پر جس طریقے سے یہ ترمیم کی گئی اُس سے مطلق کیا کہہ رہے اگر وہ پڑھ لے وہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ دنیا جب ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے تو موشی استحقام ایک بہت بڑا سوال ہوگا یہاں تو یہ چیز ہے ادھر آئینی ترمیم پر آہم پیشتر پڑے ہوئی کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی نے اور وہ مقلع کے نمائدوں نے اس کو چیلنج کرنا ہے وہاں مالاکنڈ کے ایک محمد انس ہے مالاکنڈ کے محمد انس صاحب چاہے جنہوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا جی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں درخواست ظاہر کی ہے وفاق انہوں نے فریق بنایا ہے اور کہتے پارلیمنٹ کا قانون سازی کا حق ہے اور اختیار ہے پارلیمنٹ ٹو تھڑ اکسریہ سے آئین میں ترمیم بھی کر سکتی ہے مگر پارلیمنٹ کو عدالتی امور میں تجاوز کرنے کا اختیار نہیں ہے چھبیسویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دیانچور اداروں کے درمیان اختلافات کی تقسیم کے خلاف ہے اور ترمیم کے بعد چیپ جسٹس کی طاعلیتی حکومت وست کے پاس چلی گئی ہے جس تقروری کے جنیشل کمیشن کی حییت کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے ترمیم کو کل ادم قرار دیا جائے اچھا درخواست پر اب یہ تو کمیس کا باتہ چل جائے گا کہ جنیس کا مائنڈ کیا ہے اور دعا یہی ہے کہ وہ چیمبر ورکی کرتے ہیں کازی صاحب کیونکہ اس طرح کے پروسرار لوگ جب ایک دن درخواست لے کہاتے ہیں تو اس کے پیچھے مطلب بھی ہوتا ہے کہ ایک فانل فیصلہ بھی سپریم کو اسے دیکھی جاؤں حیسائنی ترمیم بلیو پر تو ورنہ اگر نہ آئے اور اس پر فول نہ آئے تو پھر آگیا فورا پھر یہ مالا گرن کا محمد انس جو ہے نا یہ مشکوک ہے پھر یہ ایسا ہی ہے تو جو سٹیک اولڈرز ہیں سیدھے عدالت نہیں کہہ رہے ہیں محمد انس صاحب آپ کو کیا ہوا ہے آپ کی کوئس سے بنیادی انسانی اب وہ متاثر ہو رہے ہیں تو ادھر ہی بات ختم ہو جانی ہے ہم درخواست کو خارج کرتے ہیں اچھا ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کازی صاحب اپنے اس پہ ہیں چیمبر ورک کے اندر وہاں ادھر بیزی ہیں لے جی چیف جسٹ صاحب کے لئے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آپ کو پتا پاکستان طریقہ صاحب نے کل اپنے نام بھی دیا تھے پھر ان پڑی تنقید ہوئی ان نام دینے کے اوپر کہ بھائی آپ نے نام کیوں نہیں ہے آپ نے آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں دیا تو پھر ججز کی تائناتی کے لئے آپ نے اپنی کمیٹی میں نام کیوں دے رہی ہے مطلب آپ نے ترمیم بھی قبول کر لی اس کا مطلب ہے تو پھر اگر تنمیم قبول کری یہ جو تنقید کی اپنی جگہ پر بلکل لوجیکی تو اس تنقید کے بعد پاکستان طریقہ انساط کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے رات پر ایک نواس پر فیصلہ دیا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمیں اس کو بلکل قبول نہیں تو آئینی کمیٹی سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا بلکہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان کے خلاف صادی بھی کاروائی اور یہ سوام جیسے دے جائیں مجھے لگتا یہ بیڈ موب ہے اور مجھ سے ہمیں کئی لوگ کوئی لگتا بیڈ موب ہے عدل کی مزان میں دیکھیں کوئی existence force تو رہنی چاہیے اب یہ پارلیمنٹ نے پاس جیسے تیسے غلط ملط جیسے کر کے اس آئینی ترمین کو چھبیس بھی آئینی ترمین کو پاس کر لیا تو تاریخ میں نام تو لکھوائیں کہ آپ مخالف ووڈ دینے والوں میں سکھیں اگر آپ کمیٹی سے نکل گئے تو تب بھی آج بارہ بیسے پہلے پہلے چیم جیسے کا آئین ہونا ہی ہوں کمس کم ریس تو کریں برے کو برا تو جانیں یہ ضروری ہے کیونکہ حکومت سسٹم میں رہ کے کریں حکومت کو موقع نہ دیں میرا نہیں ماننا کہ حکومت کو موقع دیا جائیں ہاں جیسے منصور علی شاہ صاحب سے ویڈیو پر بات ہی نا کیس قسم کے باہر آ رہے تھے جیسے منصور علی شاہ صاحب تو ایک صاحبی نے پوچھا آئینی ترمیم کے حوالے سے پھر ایک صبح تو کسی نظارت میں یہ بھی کہا تھا نا کہ کازی صاحب چلے گئے اپنے اندر چیمبر برگ پہ تو کوٹ نمبر بن جو ہے نا منصور علی شاہ صاحب میں لیا تو ایک وکیلے کا دعا ہے کہ آپ کی کوٹ نمبر بن میں رہے جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کی بہتری سے ہوتا ہے آپ کی ان باتوں کا شکریہ لیکن جو وہ باہر ہے تو سافی نے سوال کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا جو مولا چاہے گا وہ ہی ہوگا آپ لوگ پریشان دہوں یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کوئی کہہ دا کیمریک مومنٹ کے طرح کیل فال بولے جس کو ہم سے بھی کیا گیا اور یہ اس وقت سوشل میڈیا پر چل بھی رہا ہے بہرحال آج اپکمین چیف جسٹس دیسائسیف ڈے ہے بڑے بلک شلپ بھی مار جانے نہیں نہیں ہے حکومت کے لئے تو کوئی جسٹس یعیہ نہیں ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نہیں ہے ہم تو یہ خواہ جاسم صاحب کہہ ہمارے لئے تو سب برابہ بنے اور کوئی پرسن سپیسیفک ترمیم نہیں ہے یہ آج رات تک سب پتا کر جائے گا پھر مل کے بعد کریں فیڈ بیک سے مطالق ضرور آگا کریں اپنا بہت کھالا اللہ وصلح اللہ محمد اللہ وصلح اللہ محمد